بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاہد میں گفید بابرشید یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے گھریت سنگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج میں جس بھاگ میں کھڑا ہوں یہ انگور کا بھاگ ہے تو ہمارے ساتھ زمیدار مجود ہیں ماشاءاللہ ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ اور انہوں نے اس کی کاشت بھی کافی جگہ پہ کی ہوئی ہے پتوں کی میں یہ لگایا ہوا ہے ان سے ہم کچھ سوالا جواب کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح کی زمین میں یہ ہوتا ہے کتنے ایک اکڑ میں پودے لگانے چاہیے کتنے پلر لگانے چاہیے کیا اس کا فیڈبیک ملتا ہے تو ویڈیو کا اینڈزاک دیکھیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں منیر صاحب آپ بتائیں یہ ورائٹی آپ کی کون سی ہے یہ بھائی جن سلطانیہ سیو ورائٹی ہے یہ بھی بتائیں کہ اس کو کس طرح کے زمین میں ملگا سکتے ہیں یہ بابر بھائی آپ اچھی زمین میں لگ سکتا ہے ماری زمین میں بلا سکتا ہے یہ اتلی زمین میں بھی ہو جاتا ہے جس لیگا پانی کام ہے ادھر بھی ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا اس کو پانی کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کو ایک سال میں تین چار صرف پانی کی ضرورت ہو اگر زیادہ پانی فرض کریں لگ جائیں جو زمینیں ایسی ہیں کہ وہ نیچی ہوتی ہیں اس میں بارش کے پانی جمع ہو جاتا ہے یہ پیر بھی جذب کر لیتا ہے لیکن جب چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کا خیال کرنا جب بڑا ہو جائے گا تو پھر کوئی باردنی برزی باردنی یہ پانی برداشت کر جائے گا بڑا پودا پانی برداشت کر جائے گا آپ نے یہ کتنی جگہ پہ لگایا ہوا ہے یہ چار اکڑتا باغ مارا ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کھڑا مجود ہے میں نے سلطانیہ سی ورائٹی لگائی ہے لمبا ہو جاتا تھوڑا سا اس دفعہ تھوڑی سی بارش کم ہو لگا لمبا کم ہو لگا ہے لیکن ابھی ہو جائے گا مطلب اس کا جو سائد ہے وہ آٹھ دس دن تک پورا بن جائے گا پاکستان میں لوگ اس کو لمبا گوری پسند کرتا ہے اس لئے اس کو چوند کیا گیا صحیح ہو گیا تو آپ نے ایک اکڑ پہ کتنے پودے لگائے تھی اس کی یہ ہم نے سات سو پچاس پودے لگائے ہیں فی اکڑ پہ سات سو پچاس پودے بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے لگائے ہیں بہت سارے لوگ ہزار پودے بھی لگتے ہیں کچھ بھائی مoldیٰ پودے بھی لگتے ہیں تو ان سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے فاصلہ کتنا رکھا ہے پودے سے پودے کا اور لائن سے لائن کا لائن سے لائن کا فاصلہ آٹھ فٹ بھی ہو جاتا ہے سات فٹ بھی کرنے تو fact ٹھیک ہے جی تو پودے سے پودے کا فاصلہ آپ کم کم چھے فٹ پڑھیں کم سے کم چھے فٹ کم سے کم بھائی بتا رہے ہیں کہ پودے کا پودے سے فادلہ چھے فٹ ہونا چاہیے لائن کا فاصلہ بھی کوشش کر کے آپ آٹھ فٹ رکھیں کیونکہ جتنا لائن کا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنی اس میں ہوا کی کراسنگ زیادہ ہوگی اور آپ کا جو فروٹ ہے اس کا سائز بھی اچھا بنے گا اور آپ کے پودے کی گروت بھی ٹھیک ہوگی ایسا ہے منیر صاحب تو منیر صاحب آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں جو آپ نے پلر لگائے ہیں ان کا فاصلہ کیا ہے یہ جب آپ پودے بھائی جان لگائیں گے نا چھے فٹ پہ تو پلر آپ کا یا اٹھارہ فٹ پہ آئے گا یا بارہ فٹ پہ کس طریقے سے ایک اکڑ میں کتنے پلر لگتے ہیں تقریباً چار سو پلر لگے گا چار سو پلر لگے گا اور ایک پلر کیا کاسٹ ہے ایک پلر آپ کو کم کم بھی بنایا گیا تو پانچ سو رپے پلر میں بنے گا پانچ سو رپے میں آپ کو ایک پلر پڑے گا اس میں منیر صاحب تار کتنے کیجی لگی ہے آپ کی تقریباً آٹھ منٹ آٹھ منٹ تار لگی ہے اور ابھی تو تار کا ریڈ بھی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے ابھی آپ ہمیں ٹوٹل ایسٹیمنٹ دے سکتے ہیں کہ ایک اکڑ پہ اگر کوئی بھائی انگور لگانا چاہے تو اسے کتنا خرچہ ایک اکڑ پہ کرنا پڑے گا آپ کاسٹ کر لیں پودے ساڑھے سا سو پچاس پودے لگے گے تو پانچ سور پیفی کاسٹ کر لیں پلر کی اور تار کا آپ ریڈل میں تقریباً تین سے چار لاکھ روپے آگئے تین سے چار لاکھ میں ایک اکڑ پہ باگ کا خرچہ آئے گا پودا لگا کے پلر لگا کے بیچ میں تار ڈال کے آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ پانچ سال سے اس کی فارمنگ کرتے آ رہے ہیں تو پچھلے تو ہمیں چھوڑیں لیکن اس سال کی آپ کو کیا اس کے آمدن مل رہی ہے بابر بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے میں پیدل چاہتا ہوں آپ دیکھتے جائیں ایک پودانی تقریباً سارے پودے بیس بیس کلو پچیس پسی کلو تیس کلو چھوٹے چھوٹے پودے ماشاءاللہ تو آپ نے اس کو خراج کیا ڈالی ہے جو آپ کے اتنا زیادہ اس پر فروٹ آیا دو بوری پٹاش اور ایک بوری ڈی جے پی آپ ڈالنے گے تو انشاءاللہ میٹھا بھی ہوگا صحیح ہوگا اس کا سائز بھی موٹا ہوگا لوگ پسند بھی کریں گے اگر اس سے اگر اس سے ہم زیادہ اس کو خراج دیں تو کیا اس کا فروٹ مزید بڑھ جائے گا جی اگر ہم جتنی خراج ڈالنے گے جتنا گوٹ ڈالنے گے اور زیادہ فروٹ لینے کے لیے ہمیں اس کی کٹائی بھی کرنی پڑے گی کٹائی کرنی پڑے گی لیکن آپ اس کی کٹائی لمبی رکھے گے جو پودہ پھل دے گا ایک سال دے گا دوسرے سال وہ تینی آپ کٹائی کریں گے نئی تینی رکھے گے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو نئی تینی ہوگی اس سال وہ آپ چھوڑ دیں وہ آپ کو دو ہزارت ہے اس میں اچھا فروٹ دیں جو ایک لائن لمبی نظر آ رہی ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ اس میں سے کتنے کٹن بھرے ہیں اور ایک کٹن کا وزن کتنا ہوتا ہے ابھی آپ کے سامنے ابھی ہم نکال کٹے ہیں ستر کٹن میں ایک کھل سے کٹے ہیں مطلب یہ جو دو سو بیس فٹ لمبی لائن ہے آپ نے اس میں سے ستر کٹن ایک کھل سے اتارے ہیں ایک کٹن کا وزن کتنا ہوتا ہے چھے کلو چھے کلو ایک کٹن کا وزن ہوتا ہے تو دوستو آپ یہ بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک لائن سے دو سو بیس فٹ جو لمبی لائن اکڑ کی اس میں سے ستر کٹن انہوں نے اتارے ہیں جو پودے سے پودے کا فاصلہ تھا وہ چھے فٹ سے آپ یہ بھی ملٹیپلائی کر لیں کہ ایک لائن میں کتنے پودے ہو سکتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے کتنا زیادہ فروڈ اتارا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں اس کا ریڈ کیا چل رہا ہے ابھی اس کا ریڈ چل رہا ہے سات سو آٹھ سو رپے فی ایک کٹن کا ریڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مطلب ایک لائن سے ہی آپ نے پچاس ہزار پے کما لیے جی بلکل پچاس لاکھ ہی دین ہے یہ بھی لگا ہو یہ تو جی دو سو مارکیٹ کی صورتحال ہوتی ہے کبھی مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے تیز کبھی مارکیٹ کم ہوتی ہے مارکیٹ میں ریڈ جو کٹن کا وہ ہزار پے بھی مل سکتا ہے پانچ سو رپے بھی مل سکتا ہے تو ہم اس کا ایک جیکٹ نہیں بتا سکتے کہ ایک اکڑ سے بندہ کتنی آمدن لے سکتا ہے لیکن ان کی باتوں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ انگور کی فارمنگ سے کافی زیادہ مطمئن ہیں تو ان کا نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا اگر کوئی بھائی ان سے معلومات لینے چاہے تو وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے معلومات لے سکتا ہے کہ آپ انگور کا پودا بھی تیار کرتے ہیں انگور کا پودا ہم سے ملے گا سلطانیہ سی کا ملے گا سلطانیہ سی کا گرنٹر پودا ملے گا جو بھی بھائی پودا لینا چاہے وہ آ کے باغ وزٹ کرے اپنی تسلی کرے اس کے بعد ان سے پودا لے آپ جو اس کا پودا ہے وہ کب تیار کرتے ہیں اس سیزن میں لگوانا رکمنٹ کرتے ہیں پودے کی کلم لگائیں گے تو ابھی آپ اپریل میں اس کو لگانا شروع کر دیں اپریل سے لگے کر اگست ستمبر بسمبر تک اب اس کی کاشت کر سکتے ہیں تو گرمی میں اس کو کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ اپریل میں لگائیں گے تو آپ کا ایک سال پہلے پیار ہو جائے گا مطلب جو پودا آپ اپریل میں لگاتے ہیں وہ فروٹنگ آپ دے گا سکر بن ڈیرھ سال بعد آپ کو فروٹنگ دے گا اس کی نکہ داشت اچھی کی ہوگی جال بھی دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے پرندوں کے بچاؤں کے لیے اوپر جال ڈالا ہوئے تھا کہ پرندے جو فروٹ نقصان نہ کریں فروٹ کا تو منیر صاحب یہ جالی ہے آپ نے کب ڈالی اور جالی کا کتنا خرچہ آتا ہے یہ بابر بھائی کم کم جالی کا ایک اکڑ پہ خرچہ ساٹھ سو سٹر ہزار پہ ہے تو یہ ہر دفعہ جالی نہیں ڈالنی پڑتی ہے یہ ایک جالی آپ لیں گے تو آپ کو چار سال لکھا جائے گی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے باہ کے اوپر انہوں نے جالی ڈالی ہوئی ہے کوئی بھی پرندہ اندر نہیں آتا تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فروٹ کو کوئی پرندہ کھاتا ہے تو باقی کا جو گچھ ہے فروٹ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے باہ پورے کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک بار اگر آپ جالی لیں گے تو چار سے پانچ سالہ رام سے نکل جائیں گے آپ مزدور پکڑے چار پانچ مزدور پکڑے اور ایک دن میں ایک کرتے جاری جاری جاتی ہے دو پیس ہوتے ہیں